دیکھیں جی آج ہم پڑھیں گے حضرت خالد بن ولید کی معذولی معذولی کا مطلب ہوتا ہے ان کو اس کی پوس سے ہٹانا یعنی حضرت خالد بن ولید کو کیسے پوس سے جنگ یرموک کے بعد ہم نے پچھلی پیرڈ میں آپ کو بتایا تھا جنگ یرموک ہوئی عیسائیوں اور رومیوں اور مسلمانوں کے دنمیان جس میں ایک لاکھ سے زیادہ رومی فوجی قتل ہوئے اور پانچ ہزار کے قریب مسلمان شہید ہوئے یہ بہت بڑی جنگ تھی اس جنگ کے بعد حضرت احمد نے حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن الجران کو فوج کا سپہ سالار میں کر دیا اب یہ ابو عبیدہ جو تھے یہ بڑے نرم مزاج بندے تھے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں تھے بہت زیادہ قابل بھی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے سپہ سالار تھے اور دنیا کی جو نان اسٹری ہے اس میں بڑے بڑے ویلیم میور سے لے کر بڑی بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید بہت ہی عظیم جرنرل تھے بہت عظیم سپہ سالار تھے تو اب حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا حد لے کر آئے اور فوج کو جمع کر کے خالد بن ولید کی معذولی کا بتایا گیا ساری فوج کے نے جمع کی گئی اور اس میں پڑھ کر یہ خط سنایا کہ حضرت خالد بن ولید کو معذول کیا جاتا ہے اور اس میں یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی جیر سے دس ہزار درہن ایک شاعر کو دیئے اس شاعر نے حضرت خالد بن ولید پر ایک نظم لکھی تھی تو انہوں نے حضرت بلار نے کہا کہ آپ نے دس ہزار اگر اپنی جیر سے دیئے ہیں فضول بھرچی کی ہے اگر مال غنیمت سے دیئے ہیں بددیانتی کی ہے اور اس کا جواب دیں لیکن حالد بن ولید کے نے ہموش رہے کوئی جواب نہیں دیا اور جب ان کو معذول کیا تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے حکم کی تعمیل کی ہے اور یہ کہا کہ میں ایک معمولی سپائی ہونے کی حصیت سے بھی اسلامی فوج کے ساتھ رہوں گا یہ ان کے الفاظ تھے اچھا اسی طرح حضرت خالد بن ولید مال غنیمت دیر سے بیٹھتے تھے یہ مسئلہ بھی تھا وہ جنگ میں زیادہ سختی کرتے تھے یعنی جس جنگ میں ہوتے تھے پتلیان کر دیتے تھے وہ زیادہ سخت تھے اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا دیکھیں جی یہ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں مالک بن نویرہ مسلمان تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا کہ باقی ٹھیک ہے ہم نماز بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے زکاة نہیں دیں گے اور کہتے ہیں کہ جب یہ حالت بن ولید آئے تو انہوں نے ان پر حملہ کیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ نے صوبہ کی اور کہا نہیں جی میں زکاة دوں گا اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حالت بن ولید نے ان کو مار دیا تو یہ ایک الزام کا ویسے سچ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے تو پھر اس کی جو بیواتیوں سے شادی کی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بات بھی لوگوں میں مشہور کر دی دی بارہ لگتے پڑے جنگیل میں زائر سی بات ہے الزام تو لوگ لگاتے ہیں اسی طرح پھر آگے جی انہوں نے کہا کہ میں سپائی کی ایسی ایس سے لڑھوں گا ان کی معذوری کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ شخصیت پرستی نہ کرنے لگ جائیں یعنی حالت بن ولید نے جتنی بے شمار جنگیں جیتیں اور جتنی بہادری دکھائیں وہ اس کی دنیا کی تاریخ میں ایسی نہیں ایراد کی صرحات پر گئے تو انہوں نے لاکھیں فتح کر دیئے جب حضر گئے جنگ یرمود جیسی جنگ دمیش اوردان سارے علاقے فتح ہو گئے جب اتنے زیادہ علاقے فتح ہو گئے یعنی یہ فتح دینے والی اللہ کی ساتھ ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ کہے کہ یہ خالت بن ولید کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی ان کا لازمی تھا بارن ان کو ہٹا دیا گیا وہ ایک قضیم جمجود ہے مگر آپ بہت علاقے فتح ہو گئے تھے اور انتظام ضروری تھا یعنی جنگ سے زیادہ آپ منیجمنٹ کی ضرورتی عمل کی ضرورتی علاقوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورتی تبلیغ کی ضرورتی اس لیے اس کی وجہ یہ بھی بنی یہ حضرت حالت بن ولید کی مزولی اس کے بعد ہم بیت المقدس آپ کو بتا ہے بیت المقدس قبلہ اول کو کہتے ہیں پہلے لوگ اس کی طرح مو کر کے علمات کرتے تھے اور بیت المقدس وہ جگہ ہے جو عیسانیوں کے لیے بھی یہودیوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے قبلہ بیلا قبلہ وہ ہے وہاں پھر حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لاکھ و کم و بیت چوبیس ہزار میں سے اکثر پیغمبر ادھر گزرے ہیں وہاں پہ ان کی قبریں مبارک بھی ہیں اس لیے بیت المقدس انتہائی مقدس جگہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں انہوں نے بھی نماز وہ قبلہ تھا بعد میں ہمارا نبی آئے تو یہ ہانا کعبہ کو قبلہ مقرد کیا گیا جس کی طرف لوگ مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اچھا شام اور دوسرے علاقے فتح کرنے کے بعد اب وہ بیدہ چوبیس کے کمانڈر ہیں بیت المقدس پہنچے لیکن ان سے پہنچے سے پہلے عمر بن الناس یہ بھی بہت بڑے جرنیل تھے بہت بڑے کمانڈر تھے انہوں نے اس کو محاصرہ کر رکھا دا یعنی محاصرہ کا یہ مطلب ہے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی کوئی اندر سے لوگ باہر نہیں جا سکتے چاروں دل سے گہرے میں لے لیا اس کو جب محاصرہ طویل ہوا تو شہر کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ٹھیک ہیں ہم شہر آپ کے حوالے کرتے ہیں لیکن آپ کا حلیفہ حضرت عمر خود آ کر ہمارے ساتھ محایدہ کرے حضرت عمر کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب وہاں پہ پہنچے حضرت عمر کے ساتھ ایک گلام بیتا اور جب قریب پہنچے لوگوں نے کہا عمر بن آس نے کہ بھئی آپ کے کپڑے جویں پھٹے پرانے ہیں ان میں تو پیرون لگے ہیں آپ کو بہترین شاہی لباس دیتے ہیں ان میں کہا نہیں لباس سے کوئی بڑا نہیں باتا حضرت عمر نے اذکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ مقام جابیہ تک جب یہ پہنچے حضرت عمر تو ان وقت ان کے ساتھ ایک گلام تھا اور اس نے گلام سے کہا کہ اسلام تو برابری کا مذہب ہے اور گلام سے کہا کہ تم اونٹ پہ آپ بیٹھو اب تمہارا نمبر ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے جب وہاں پہ دامل ہوتے ہیں تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں جی یہ اونٹ کے اوپر یہ حضرت عمر ہے لیکن جیسے ہی اترا تو پتہ چلا کہ ان کا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ حضرت عمر یا وہ دور کا جو مران آئے گا وہ پیدل آئے گا واقعی یہی حضرت عمر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مائدہ ہوا اور اس مائدے میں یہ کہا گیا حیثائیوں کو یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں ہوگا ان کی عبادت گاہوں پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور اس طرح یہ قبل اول مسلمانوں کے قبضے میں آیا مسلمانوں کے پاس آ گیا اور یہ انتوں بے عرصے تک مسلمانوں کے پاس تھا پھر دولی جنگ عظیم کے بعد انیس سو چوبیس میں یہ برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا اس پر پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا اس کے بعد بھی پھر بعد میں یہاں پر یہ اسرائیلی ریاست قائم ہوئی وراج یہ جو قبل اول ہے ہمارا یہ اسرائیل کے قبضے ہیں آگے چلتے ہیں جی مصر کی فتح پڑتے ہیں مصر رونیوں کے کنٹرول میں تھا اس کا حکمران مقوقش تھا عمر بن اللہ نے چار ہزار پھوج کے ساتھ حضرت عمر سے اجازت لے کر یہاں پہ حضرت عمر کیا اچھا پھر ان کی مدد کے لیے حضرت عمر نے زبیر کو دس ہزار پھوج دے کر رمانہ کیا مقوقش بتا سات مار تک کے لئے فستات میں یہ محصول رہا آئرکار جب یہ مجبور ہو گیا تو اس نے صلح کی اور اس طرح مصر بھی مسلمانوں کے قبضے بلا گیا آگے ہم سکندریہ پر حملہ پڑھتے ہیں سکندریہ جو ہے یہ بندرگاہ تھی نا اس کے بیری راستے سے مصر کے شہر سکندریہ پر حملہ کیا عمر بن اللہ نے سکندریہ کا محاصرہ کر لیا پہلے رومیوں کو شکلت بھی اور پھر محاصرہ کر دیا بڑے بڑے قلعے تھے لوگ بند ہو گئے اندر آہرکار کیا ہوتا ہے کتبیوں سے صلاح ہوئی اور اس طرح سکندریہ بھی مسلمانوں کے پاس آگیا اچھا اس سکندریہ کے بارے میں آپ کے پرس میں تو نہیں ہے میں ایک بات بتاتا ہوں بعض یہ کچھ تعلیدان ہیں جس پہ گبنز ہیں اور مختلف لوگ انہوں نے ایک الزام لگایا ہے مسلمانوں پہ کہ سکندریہ کے اندر جیب بڑے بڑے کتبھانے تھے اور مسلمانوں نے ساری کتابیں جدائی لیکن یہ بات بالکل ولٹ ہے سکندریہ جو طائق صلاح کے تحت اس پہ قبضہ ہوا دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو کتابیں کتابیں تھی بھی تو یہ مسلمانوں سے بہت پہلے تباہ کی گئے ہیں ویلیم میور نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ پہلے کی کہانی ہے کہ یہ کتابیں مسلمانوں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ سکندریہ کا کتبھانا مسلمانوں نے جلایا ہے یہ اجزام بلت ہے تو اس طرح بچو آج ہم میں پڑھا کہ حضرت حالد بن ولید کی معذولی کس طرح ہوئی بیت المقدس کی فتح اسی طرح مصر کی فتح اور سکندریہ کی فتح یہ ہمارا آج کے ٹابٹ ہے تو حضرت عمر کا آگے ہم شہادت پڑھیں گے اور ساتھ ان کی صیرت پڑھیں گے ٹھیک ہے آج ہمارا 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 آج ہمار